کہانی کا سٹارٹ ایک ادھیری تھنڈی رات سے ہوتا ہے جس میں ہم ایک لڑکی کو مسلسل کسی سے ڈر کر بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں اسے دکت ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے وہ لڑکی گر جاتی ہے پر وہ حمد نہیں ہارتی اور پھر اٹھ کر بھاگ دے لگتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک کوری نام کے شکاری کو دیکھتے ہیں جو ایک بھیڑیے کا شکار کر رہا ہوتا ہے کوری یہاں کے جنگلی جنوروں کو مار کر پالتو جنوروں کو سیو کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوری اپنی ایکس وائف ولما کے گھر پر جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو وہاں سے پک کر کے اسے اپنے فادر انلا سے ملوانے انڈین ریزرویشن لے کر جاتا ہے وہاں پہنچنے پر اس کے فادر انلا اسے بتاتے ہیں کہ کوئی جنگلی جنور یہاں پر شکار کر رہا ہے اور وہ اسے اس جنور کو ہنٹ کرنے کا کہتے ہیں کوری اس جانور کو ہنٹ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے وہاں پر اس کی نظر ایک جانور کے فٹرینٹس پر پڑتی ہے جنہیں فالو کرتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اسے کچھ خون کے نشان دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ اپنی گن نکال کر آگے بڑھنے لگتا ہے وہاں پر اس کی نظر ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی پر پڑتی ہے یہ وہی لڑکی تھی جسے ہم نے فلم کے شروع میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا کوری فورن وہاں کی لوکل پولیس کو انفارم کرتا ہے تھوڑی دیر میں برف کا توفان سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کوری وہاں کے شیریف کو اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی والی جگہ پھر سے وزٹ کرنے کا کہتا ہے ایسا وہ اس لیے کہتا ہے تا کہ کوئی پیروں کے نشان یا کوئی سراغ مٹنا جائے پر شیریف بین اسے کہتا ہے کہ ایف بی آئی کے آنے تک ہم ڈیڈ باڈی کے پاس نہیں جا سکتے تھوڑی ہی دیر میں ایک جین نام کی ایف بی آئی ایجنٹ وہاں پر پہنچتی ہے وہ انہیں اس ڈیڈ باڈی والی سائٹ پر جانے کا کہتی ہے جین گھر کے کپڑوں میں ہوتی ہے اس لیے کوری کے ان لاس اسے گرم کپڑے دیتے ہیں تا کہ وہ تھنڈ سے بچ سکے وہیں ہمیں ایک پکچر دیکھتے ہیں جس میں کوری کی بیٹی نے یہی ڈریس پہنا ہوا تھا جین جب یہ ڈریس پہن کر باہر آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے کوری اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ یہ ڈریس اس کی بیٹی کا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کے بعد یہ دونوں اس ڈیڈ باڈی کے پاس جاتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی جہیں پر پاس ہی میں رہنے والی ایک لڑکی نیٹلی کی تھی جین اس باڈی کو چیک کرنے کے بعد اسے پوسٹ پارٹم کے لیے بھیج دیتی ہے کوری جین کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے فٹ پرنٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگ رہی تھی جین کوری کو اس کیس میں اپنی ہیلپ کرنے کا بولتی ہے کیونکہ کوری یہاں کا لوکل تھا اور اس ایریے کو بھی اچھے سے سمجھتا تھا شام کو گھر پر کوری کا چھوٹا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا نیٹلی بھی اس کی بہن کی طرح مارے گئی ہے کوری اپنے بیٹے کو ہاں بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس وادی کی تھنڈ نے ان دونوں کو جان سے مار دیا اگلے دن جس ڈاکٹر نے نیٹلی کا پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے وہ جین کو بتاتا ہے کہ نیٹلی کو مارنے سے پہلے کئی لوگوں نے مل کر اس کا ریپ کیا ہے اور اس کے سر پر بھی چھوٹ کے نشان ہیں اس کے بعد جین شیریف بین کو اپنے ساتھ لے کر نیٹلی کے گھر پر آتی ہے اور اس کے فادر سے انویسٹیگیشن کرتی ہے اسی دوران کوری وہاں پر آ جاتا ہے اور نیٹلی کا فادر اس کے گلے لگ کر رونے لگتا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی بیٹی کوری کی بیٹی کی طرح کھو دی تھی کوری اس کے فادر کو تسلی دیتا ہے اور نیٹلی کا فادر اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس جینے کی کوئی بجے باقی نہیں بچی وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے اور میری وائف ڈپریشن میں پاگل ہو چکی ہے اور ایک بیٹا ہے جو کہ نشے کا آدھی ہے اور کئی سالوں سے گھر پر نہیں آیا وہ کوری کو کہتا ہے کہ میرا بیٹا نیٹلی کی ڈیتھ کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا اس کے بعد جین کوری اور شیریف بین نیٹلی کے بھائی کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں جین اور شیریف مین دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور کوری سامنے نظر رکھتا ہے تب ہی ایک نشے میں دھت لڑکا دروازہ کھولتا ہے اور ان دونوں کی آنکھوں پہ پیپر سپریچ چھڑک دیتا ہے اسی دوران دو لڑکے پیچھے کے دروازے سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پر کوری ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے جین اپنی آنکھیں ملتی ہوئی گھر کے اندر داہر ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکا اس کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے جین بھی اس لڑکے کے اوپر فائر کرتی ہے جس سے اس لڑکے کی وہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اریسٹ ہونے کے بعد نیٹلی کے بھائی چپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن مر چکی ہے اس کے بعد کوری جین کو ایک ٹریل دکھا کر کہتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی سنو وہیکل گذریے پہاڑوں کے اوپر گیا تھا پر اس وہیکل کے واپس آنے کے کوئی بھی نشان موجود نہیں ہے یعنی پہاڑوں کے اوپر سٹے کرنے کی کوئی نہ کوئی جگہ تو ضرور ہے اور نیٹلی کی ڈیڈ باڈی بھی یہی پر پاس ہی میں ملی تھی مجھے لگتا ہے کہ نیٹلی اس پہاڑ سے نیچے کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی اس کے بعد یہ دونوں اپنی سنو وہیکل کے اوپر بیٹھ کر اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن زیادہ درخت ہونے کی وجہ سے انہیں پیدل ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے راستے میں انہیں ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کی بہت بری حالت ہو چکی تھی اس کے بعد کوری کو چپ سے پتا چلتا ہے کہ نیٹلی کا ایک بیٹھ نام کا بوائی فرینڈ تھا دوسری طرف جین پہاڑوں کے اوپر ملی ہوئی ڈیڈ باڈی کا ڈین اے اور فنگر پرنٹ چیک کرواتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مرنے والے کا نام میٹ ہے یہی بات وہ کوری کو بھی انفارم کرتی ہے گھر پر جین کوری کی بیٹی کی فوٹو دیکھتی ہے تب کوری اسے بتاتا ہے کہ تین سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی کوری اسے بتاتا ہے کہ میں اور میری وائف ایک دن گھر پر نہیں تھے تب پیچھے میری بیٹی نے اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر ایک پارٹی رکھی تھی اگلے دن مجھے نیٹلی نے کال کر کے بتایا کہ میری بیٹی گھر پر نہیں ہے اور وہ غائب ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ نیٹلی میری بیٹی کی بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ دونوں ماری گئی یہ سن کر جین کوری کو کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ تم میری ہیلپ کیوں کر رہے ہو اگلے دن یہ سبھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ جو ڈیڈ بوڈی جین اور کوری کو ملی تھی وہ میٹ کی تھی اور میٹ ہی نیٹلی کا بوائی فرینڈ تھا جو کہ پہاڑوں پر ایک آئل ڈرلنگ کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا یہاں پر کوری ان سبھی سے کہتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جانے والا راستہ بہت زیادہ خراب ہے اسی لیے میں اپنے پیچھے کسی شخص کو بھی نہیں بٹھانے والا تو یہ لوگ پہاڑوں کے دوسری طرف سے جانے لگتے ہیں جو کہ کافی لمبا راستہ تھا ان لوگوں کو کم سے کم پچاس کلومیٹر گھوم کرانا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے بھی سنو بہیکل لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوری اکیلا ہی پہاڑوں کے خراب راستے سے اوپر جانے کے لیے نکل پڑتا ہے تب ہی اسے راستے میں ایک شیر کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں جسے ہنٹ کرنے کے لیے اسے بولا گیا تھا کوری ان پاؤں کے نشانوں کو فالو کرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف پولیس والے آئل ڈریلنگ کیمپ تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ سے انہیں پتا چلتا ہے کہ میٹ کا کچھ دن پہلے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد اس کی گرل فرنڈ یہاں سے بھاگ نکلی اور میٹ بھی اس کے پیچھے بھاگ کر جانے لگا اور اس دن کے بعد وہ کام پر بھی نہیں آیا تب ہی جین کو اس سیکیورٹی گارڈ کے چہرے پر کچھ زہموں کے نشان دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اس پر شک ہونے لگتا ہے اس کے بعد پولیس والے ان کی رہائش گاہ کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف کوری کو شیر اور اس کے بچوں کی گفہ دیکھ جاتی ہے اسی دوران کوری کی نظر وہاں پر ایک سلائیڈ کے نشان پر پڑتی ہے اس کے بعد کوری جب دوربین سے چیک کرتا ہے تو اسے آئل ڈریلنگ کیمپ کے پاس والا ٹریلر دکھائی دیتا ہے جہاں پر پولیس والے تلاشی لے رہے تھے تو کوری سمجھ جاتا ہے کہ ضرور سیکیورٹی گارڈ نے میٹ کی باڈی کو مار کر یہاں پھینگ دیا تھا جس کے بعد شیر اور اس کے بچوں نے مل کر اس کی ڈیڈ باڈی کی بری حالت کر دی تو تب ہی کوری اپنے وائرلس کے پولیس آفیسر جین کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہیں پولیس آفیسر جب تلاشی لے رہے ہوتے ہیں تو جین کو شک ہوتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ انہیں دھیرے دھیرے گیر رہے ہیں یہ سب دیکھتے ہی سبھی لوگ اپنی گنز نکال لیتے ہیں مگر جین ان سب لوگوں کو اپنی گنز نیچے کرنے کا کہتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں آج سے کچھ دن پہلے یہاں پر ہوا کیا تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹلی میٹ کے پاس آتی ہے اور میٹ کافی سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ نیٹلی اتنی زیادہ برس ہونے کے باوجود اس کے پاس ملنے کے لیے آئی وہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب ہوتے ہیں اسی دوران انہیں باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ میٹ کے سبھی کلیگ نشے میں دھت ہو کر ان کے پاس آگے ہیں تب ہی ایک بریک نام کا شخص جو کہ نشے میں کافی دھت تھا وہ نیٹلی کو چھیڑنے لگتا ہے میٹ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی سب لوگ زبردستی اندر آ کر میٹ کو پکڑ لیتے ہیں نیٹلی جب میٹ کو بچانے کے لیے آتی ہے تو یہ لوگ اسے مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور جب نیٹلی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ اس کا ریب کر رہے ہیں اسی دوران میٹ ان کو اپنے ساتھ الجھا لیتا ہے اور نیٹلی اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے یہی پر یہ فلیش بیک اینڈ ہو جاتا ہے یہاں جین کنٹینر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ وہ اندر سے لوکڈ تھا اسی دوران ایک ایف بی آئی ایجنٹ آگے بڑھتا ہے اور اونچی آواز میں کہتا ہے کہ اندر جو کوئی بھی ہے دروازہ کھول دے اسی دوران شیریف بن کو کوری کی دی ہوئی انفرمیشن ریڈیو کے اوپر مل جاتی ہے وہ جین کو دور سے پیچھے ہٹنے کا کہتا ہے تب ہی دروازے کی دوسری طرف سے ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور جین دور جا کر گرتی ہے اس کے بعد ہر طرف سے ان لوگوں کے اوپر فائرنگ ہونے لگتی ہے سیکیورٹی گارڈ سبھی کو مار دیتے ہیں جین اس لیے اب تک زندہ تھی کیونکہ اس نے بولٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی اسی دوران ایک سیکیورٹی گارڈ جین کے پاس آتا ہے وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی کوری دور سے چھپ کر ان سبھی سیکیورٹی گارڈ کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے لیکن اصل گولے گار بریک یہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد کوری وہاں پر آتا ہے اور جین کو اٹھا کر کنٹینر کے اندر لے آتا ہے جین اسے بولتی ہے کہ بریک بھاگ چکا ہے تب ہی کوری اسے کہتا ہے کہ میں ایک شکاری ہوں اور اپنے شکار کو اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دوں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بریک جب بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی کوری پیچھے سے وہاں پر آ جاتا ہے کوری اسے اپنی گن کے ساتھ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے آتا ہے وہاں پر کوری بریک کے شوز اتارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم آزاد ہو جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ تمہارے پاس بھی نیٹلی کی طرح اپنی جان بچانے کا چانس ہے وہ بریک کو بھاگنے کا کہتا ہے اور نہ بھاگنے کی صورت میں اسے گنتے شوٹ کرنے کا کہتا ہے یہ دیکھ کر کوری بھاگنے لگتا ہے اور تھوڑے ہی دور جا کر وہ گر جاتا ہے اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فلم کے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوری اور نیٹلی کا فادر ایک تاتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوری نیٹلی کے فادر کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی اور تمہاری بیٹی کا بدلہ لے لیا ہے یہ سن کر نیٹلی کے فادر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہی پر یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے